ناظرین اسلام علیکم آج اتوار کا دن اور دو فروری ہے اس پر سابق ہم آپ کے پاس ایک اہم خبر رہے ہیں ناظرین آئی جی سندھ پولیس سید کلیم امام اب وزیرالہ سندھ سید مرادر اشحہ کے مدد مقابل آگئے ہیں جی ہاں پہلے تو ایک الزامات کی حد تک تھا کوئی باتچیت کی حد تک تھا خطو کتابت کی حد تک تھا رابطوں کی حد تک تھا لیکن اب یہ اختلافات عملی طور پر کھل کر میدان میں سامنے اگر آئی جی بالکل وزیرالہ سندھ کے مقابلے میں آگئے ہیں ناظرین دو اہم ترین کیس آج ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں ایک زلہ دادو کے علاقے پھل جی میں ایک معصوم بچہ پمر قبیلے کے معصوم بچہ قتل ہوا اس بچے کی قتل کے بعد ستائے اس کو اغوا کیا گیا اور اس کو جا کے اس کی اجتماعی عبرو ریزی کے بعد اس کو قتل کر دیا گیا اس باقی کے بعد ستائیس افراد کی ڈی ای نی ٹیسٹ لی گئی وہ ڈی ای نی جو نمونے تھے وہ لاہور کی لیبارٹی کو ارسال کی گیا جس میں اب تک صرف سات افراد کے جو ہے وہ آئے ہیں اس دوران جو ورسہ تھے انہوں نے دو افراد پر مقدمہ کیا اس پر وزیرالہ سندھ نے جب تحقیقات کا حکم دیا تو اس پر تحقیقات تو تیز ہوئی تاہم حیرت انگیز طور پر آئی جی سندھ پولیس سید کلیم امام نے سات تحقیقاتی افسر جی ہاں سات انویسٹیگیشن افسران کو چینج کر دیا جس پر ایک ہنگامہ مچ گیا کہ آئی جی سندھ پولیس کا ایسا کون سا انٹریسٹ ہے ان کا کیا مفاد ہے کہ زلہ دادو میں ایک معصوم بچہ قتل ہوتا ہے اس میں ستائیس افراد کی جو ہے وہ ڈی این ای ٹیسٹ لے کر لاہور بیجا جاتا ہے سات کی ڈی این ای ٹیسٹ پولیس کو مل جاتی ہے ابھی بیس کی ابھی ڈی این ای ٹیسٹ کی رپورٹ نہیں ملتی اب آئی جی سندھ نے سات انویسٹیگیشن افسران یا سات آئی اوز کو تبدیل کر دی ہے اب پولیس کا ان ورسہ کو کہنا ہے کہ جو قتل ہونے والا بچہ ہے اس کے باپ اس کے بھائیوں اس کے چچاؤں اس کے ماموں کی بھی ڈی این ای ٹیسٹ لیا جائے جس پر ورسہ بڑے حیرت انگیز میں وہ سکتے میں ہیں ان کا کہنا ہے کہ اس سے جب بندہ ہی ہمارا کا تلوہ آئے ان سارے لوگوں کو تو ہمارے خاندان کا ڈی این ای ٹیسٹ لینے کا آئی جی کا یا پولیس کا مقصد کیا ہے وزیرہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے میں بہت زیادہ اشتیال میں ہیں دوسرا واقعہ ہے ہیدر آباد میں ایک قتل کیس ہوا ہے جس میں بھی آئی جی سندھ پولیس نے انویسٹیگیشن افسر یا آئی او کو تبدیل کر دیا اس پر بھی وزیرہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سخت برح میں ناراض ہے وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کی آئی جی سندھ پولیس کیوں ایسے معاملاتیں مداخلت کریں جہاں ایسے واقعات ہو رہے ہیں جہاں ملزم پکڑے جاتے ہیں اور وہاں پر کوئی تفتیش اگر ٹریک پہ چڑھتی ہے تو آئی جی سندھ پولیس وہ تحقیقاتی افسر چین کر دیتا ہے تو ناظرین اس وقت دو تین ایسے ہائی پروفائل کیس ہیں جن کی وجہ سے آئی جی سندھ کلیم امام اور وزیرہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید مراد علی شاہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آگئے ہیں وزیرہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال میں محکمہ داخلہ کو اب سختی سے ہدایت کر دی ہیں کیونکہ جو ہوم سیکٹری ہوتا ہے وہ پولیس کا پرنسپل اکاؤنٹنگ افسر ہوتا ہے جو بھی پولیس کے بل ہوتے ہیں وہ محکمہ داخلہ کے سیکریٹری کے دسخہ سے جاری ہوتے ہیں اس طرح حکومت سندھ نے ہوم سیکریٹری سے کہا ہے کہ وہ اس طرح تھوڑا سا ان کے معاملات کی چھانبین کریں اور ان کے ہر بل کو یا ہن کے ہر جو مالی مطالبہ ہو اس پر من و ان اس پر عمل نہ کریں اس کی خود چھانبین کریں اور اگر انہیں کوئی شک پڑے تو اس کو روک دیں کیونکہ اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ حکومت سندھ اور آئی جی سندھ پولیس ایک دوسرے کے مقابلے میں اب دیکھنا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ کہاں پہنٹی ہے یہ تھی ہماری آج کی بریکنی جو آپ سے ایک مطلب پہ پھر گزارش کرتے ہیں کہ گھنٹی کا پٹن دبا کر ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں تاکہ سب سے پھل آپ کو پھر مٹسکے شکریہ